سو آگتا ہے آپ سبی کا یوٹیوب چینل میں آئی پی ایل دوہجہ رکس کے چودمے سیزن کا چھالیس پر مقابلہ آج ہیلی کیپٹل اور مومبئی انڈین کے بیچ کھیلا جائے گا مقابلہ کافی ہی زیادہ رومانچک ہوگا اس ویڈیو میں جانیں گے دونوں ہی ٹیموں کی پلینگ لیونگ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کس ٹیم کا پلہ باہر یہ ہے کس ٹیم کے اتنے کے چانسز ادھک ہیں تو آگے آپ کو فل ڈیٹرل کے ساتھ بتائیں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دیر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو آنکل لیجئے تو چلی آپ کو بتا دیجئے آپ کو بتا دیں آئی پی ایل دوہجہ رکس میں آج یعنی سنی بار کو دو مقابلے کھیلے جائیں گے آج کے پہلے مقابلے میں مومبئی انڈین اور دلی کیپٹل کے ٹیم آمنے سامنے ہوں گے یہ میچ سہا جائے گا پچھلے میچ میں ملی ہار کے بعد دلی کیپٹل کی نظر مومبئی کی خلاف جیت کے رہا پر لڑنے پر لگی رہوں گی جبکی خلاف فارم میں نوز رہے گلت چیمپین مومبئی انڈین ایک جیت کے بعد لائے بنائے رکھنے کی فراگ ہوگی جی آپ کو بتا دیں آٹھ جیت کے بعد پلی آف میں لگ بگ اپنی جگہ پکی کر چکی ہیں بہی دلی کیپٹل کو اپنے پچھلے مقابلے میں کولکاتا نیٹرز کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بہی مومبئی نے اپنے پچھلے مقابلے میں پنجاب کینز کو مادیت آرزمہ کھیلے جانے والے اس مقابلے میں پچھے اسپنر کے لیے مددگار ثاوت ہو سکتی ہے ایسے میں دلی کے اسپنر رویندر اسپنی اور اکچر پٹل اور للت یادب چھاپ چھوڑنے کی کوشت کریں گے بہی دوسری طرف مومبئی نے آئی پی ایل میں یو ایسے چرن میں لگاتا تین ہار کے بعد پچھلے میچ میں پہلی جیت درست کی حالکہ مومبئی کے لیے سوریو کمار یادب کی خراف فارم چنتہ کا بسہ ہے بہی چار میچوں میں زیرو آٹھ اور پانچ اور تین رن بنا کر آٹھ ہوئے ہیں جیہاں بات کر لیتے ہیں مومبئی انڈین کی پیلنگ لیبنگ روحش سرما کپتان کی ونٹن ڈی کو کی روحش کمار یادب سورب تباری ہاردیک پانڈیا کی روت پولاد پانڈیا اتھن کولڈر راہو نائے چہل جاسپیت بومرہ ٹویسٹ بولڈر جیسے ساندار کھلاڑی ہوں گے جیہاں بات کر لیتے ہیں دلی کیپٹل کی پیلنگ لیبنگ سورت اس میں تکردھون سیر ایر ویسر پند کپتان اور بکٹ کیمرن ہیٹمائر للیت یادب اکچھر پٹیل اسبنی سوربانہ آویس خان جیسے ساندار کھلاڑی ہوں گے جیہاں دوستو یہ آئی پیل دوہج ایر کس کا چھیالیس پر مقابلہ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم جیتے گی آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو آن کر لیجیے